اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج ستمبر انیس سو چوراسی کی اکیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیب کی ابتدائی آیات سے ہی ہو رہا ہے اگرچہ اس کا آغاز سابقہ درس میں ہو گیا تھا سورہت کی ابتدائی اس سے ہو رہی تھی کہ نظام سرمایہ داری تباہ ہو کر رہ جائے گا یہ چیز یہ اعلان سرمایہ داروں کے لیے باور کرنے کا ہی نہیں تھا وہ اسے باور ہی نہیں کر سکتے تھے کیا کہا جا رہا ہے اکنومکس کے طالب علم جانتے ہیں ابتدائی میں علامی قائد ہو جاگیرداری کا نظام ہو پھر اس کے بعد یہ کیپٹلزم کا نظام ہو یہ سارے نظام حقیقت میں سرمایہ داری ہی کی مختلف شکلیں ہیں تو انسانوں کی تاریخ میں کتنے سدیوں سے سدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ایک نظام کامیابی نہیں مسلط چلا آ رہا تھا کوئی دوسرا نظام پن بھی نہیں سکا اس کے مقابلے میں اور پھر یہ اتنا عالمگیر ہو گیا تو ساری دنیا میں یہ پھیل گیا اس کے متعلق یہ کہنا اور آج سے دیڑھ ہزار سال پہلے کہنا قریبا کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا خدا ہی کہہ سکتا تھا اور یہ کبھی اس کو باور کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو سکتے تھے آج تیار نہیں ہے وہ تو دوری اور تھا ابھی اس سے پہلے لیکن ابھی میں عرض کروں گا قرآن نے بتایا کیا ہے کہا یہ کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کاروانے انسانیت کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات اب قرآن کی یہ انسانیت کو آگئی نہیں بڑھنے دیتے سرمایہ دار اس دور میں جبکہ یہ نظام سرمایہ داری یوں کہیے کہ تاریخ میں اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فیصد بھی نہیں ان کی تعداد ہوگی باقی سب وہ ہوں گے جن کی محنت کو کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی شکل میں غصب کیا جا رہا ہے تو یہ جو ایک فیصد یا جتنا بھی آپ سمجھیں اس سے بھی کام ہے یہ ہیں کیا انسانیت کے راستے میں روڑے بن کے اٹکا رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے دو چار ہزار سال پہلے بھی جہاں محنت کش مزدور غلامی کی محکومی کی حسیت برداشت کر رہا تھا مخلصی غریبی اسی میں آج ہے یہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے جو ویلن للمتففین کہا ہے تتفیف جو ہے عربی زبان کی اندر اتنی کا ایسا بچہ جان دے نا جو ناتمام ہو قرآن تو ایک لفظ کی اندر اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے اونکنی کے پاؤں باند دینا کہ یہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے یہ ہے لفظ تتفیف متففف وہ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں ناتمام بچہ دینے سے تو اونکنی کا بچہ تو اونکنی وہ باند نہیں سکتا پاؤں باند دیا جائیں تو اپنی رفتار سے چل نہیں سکتی انسانیت کی یہ شکل کرنے والے ہیں یہ لوگ جو نظام سرمایہ داری کے حامل ہیں تو یہ جو کہا ہے کہ یہ ان کے راستے میں یہ رکافتیں بان کے کھڑے ہیں انسانیت آگئی نہیں بڑھ سکی آج بھی بھوکے ننگے مفلس بکار بچارے رونے چیخنے والے ان کو دیکھئے تو ان کی تعداد کی اعتبار سے اس قدر زیادہ کسرت ہے کسرت بھی ان کی ہے انسانی انسانوں کی آبادییں وہی نظر آ رہی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جہاں وہ دس ہزار سال پہ اشنر گلتے ہیں اس سے بھی پہلے جس مقام کے اوپر وہ تھے وہ آج بھی اسی مقام پہ ہیں ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتی ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں راستے سے کون ہٹا سکتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے ایک انقلابِ عظیم آئے گا ایک دور آئے گا یا ان کے معنی دور یہاں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاریخ نے بھی اپنے ہاں جو استلاحات وضع کی ہیں اس میں دور کی بھی ایک اسطلاح ہے یہ جو نظام ہیں ایکنومکس کے اقتصادیات کے ان کو بھی مختلف ادوار کہا جاتا ہے کہا کہ ایک دور آئے گا بہت عظیم دور ہے وہ انقلاب کا اب اگلی بات وہ کہی گئی ہے کہ جو بڑی ہی غور طلب ہے نظام سرمایہ داری کے خلاف جو نظام قرآن دے رہا ہے معاشی وہ ربوبیت عالمینی ہے تمام افراد انسانیوں کی نشہ و نماء کا نظام عالمین اقوام بھی اس میں آئیں گے افراد بھی آئیں گے اقوام کے یعنی تمام افراد انسانیوں کی ربوبیت جہاں سے قرآن کی افتتائیہ کا آغاد ہوا الحمدللہ رب العالمین یہ ہے وہ دور جس کی نشاندہ ہی کرتا ہے قرآن ربوبیت عالمینی اب یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے بہت کم غور کیا گیا ہے جس دور میں انناس اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنے کے لئے انناس انناس انسانوں کو کہتے ہیں لیکن آج سمجھنے کے لئے جو اسطلاح دی پیپل جس کو کہا جاتا ہے اس کا تانسیبت اس کا تصور کچھ اس قسم کا ہے پیپل عوام جمہور کیا عرض کروں میں بہت وقت جاتی ہیں یہ چیزیں قرآن کریم کی آیات کی نزولی ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے اس کی روح سے ایک بڑی عقیب نمائیت تیز نظر آتی ہے مکی زندگی میں حضور کی مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں انناس کہا گیا ہے مومنین نہیں اس میں ابھی کہا گیا کیونکہ یہ جماعت ابھی اس شکل کے اندر یہ نظام اس شکل کے اندر قائم نہیں ہوا تھا مومنین کا لفظ وہاں نہیں ہے انناس کا لفظ ہے مدنی زندگی کے اندر جو آیات آئی ہیں وہاں مومنین کا ذکر ہے کہ انہیں انناس میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی اور اس جماعت نے عملاً وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں کہا جا رہا تھا نظری طور پر وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نظام ملوکیت یہ نظام سرمایہ داری یہ نظام برہمنیت مذہبی پیشوائیت نہیں رہے گا نظری طور پر تھا انناس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باطل کے نظام جو ہیں یہ نہیں رہیں گے مدنی زندگی میں ایک جماعت متشکل ہوئی اس جماعت نے ان نظریات کو عمل میں لاکھے دکھا دیا کہ اس طرح سے ہوا وہ جو نظام متشکل ہوا ہے اسلام کا مدنی زندگی میں آکے آپ دیکھئے گا کہ اس میں یہ تینوں گلانتیں نہیں تھی ملوکیت نہیں تھی ملوکیت کیا ہے کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم بننا کسی شکل میں ہو کسی رنگ میں ہو کوئی نام رکھ لیا جائے اس کا ما کانہ لے بشرین نہیں ہوتی قرآن نے اعلان کیا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے خواہ اس کے بعد غابطہ قانون ہو کتابہ والحکمہ والنبوتہ ایکزیکٹیف پاورز ہوں اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے کہے کہ خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن جاؤ محکومیت کو تو اس طرح سے اڑا دیئے مذہبی بیشوائیت کا سوال ہی نہیں تھا کہ مذہب کا لفظی قرآن میں نہیں آتا وہاں تو دین ہے نظام ہے اور سرمایہ داری کی تو جڑے کٹ کے رکھنی ہے کسی کے پاس زائدہ ضرورت پیدا نہیں رکھا تو مدنی زندگی میں آکے تو جب مومنین کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دیا اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں رہا درس میں تو تفصیل میں جانے کی منجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں حرص کروں تاریخی طور پر کہ یہ کیوں نہ رہا یہ نہیں رہا ملوکیت آگئی اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آگئی کیوکریسی اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آگیا اور وہ جو چلا ہے جس طرح سے باقی دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے عامی کو جو چلا ہے تو اس وقت پر کلا آ رہا ہے اب قرآن بتائیے رہا ہے بڑا غور قلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کب راستے سے ہٹائے جائیں گے کہا ایک دور آئے گا اب یہاں ہے وہ لفظ یکوم الناسو جہاں جمہور دی پیپل لوگ اور کیا ترجمہ کیا جائے اس کا یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت آلمینی کے نظام کو نصب کرنے کے لئے جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے وہ میں نے ارس کیا کہ وہ جو دی پیپل کا لفظ ہمارے ہاں اسطلاح آئی ہے وہ ان کے لئے ہی ہے اگرچہ پھر وہ دی پیپل جو ہے وہ تو وہی ہیں وہ گورنمنٹ آف دی پیپل فاردی پیپل وہ گورنمنٹ آف دی پیپل وہ انہی کے لئے ہوتی ہے سرمایہ داری کے نظام کے لئے ملوکیت کے لئے لیکن بہرحال فرے بھی صحی دی پیپل تو کہا جا رہا ہے یہ انناس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی پرٹیکلر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم یوں نہیں ہے انناس ہیں ہزار سال کو تو چھوڑ دیجئے جو آیا عزیز آلمان اپنے اس دور پر دیکھئے یہ عالم گھیر تحریکیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی یہ لوگ کے جن کی محنت محنت کشوں کی ان کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف یہ دور کی بات نہیں میں خود اپنے بچپن کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں پچاس ساتھ سال پہلے کہہ لیجئے مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا کہیں بھی وہ مل جائے وہ مطمئن ہوتے تھے خوش ہوتے تھے کہ ہی اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو مزارعہ جو تھے کاشتکار جو تھے انہوں نے دیمی داروں کے خلاف کوئی ایجیٹیشن شروع کر دی ہو میں اپنے اتنے دور کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہی نہیں تھا جسے کام مل جاتا تھا وہ اخلاقہ شکر کرتا تھا مطمئن ہوتا تھا محرون منت ہوتا تھا اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا کام دے دیتا تھا دعایں دیتا تھا اس کے حق میں بلکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا تھا جس کو نہیں ملتا تھا وہ منتیں کرتا تھا خوش آمدیں کرتا تھا مل جائے کسی طرح سے اس کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کرتا تھا کل تک ابھی یہ دور تھا کہ یہ دی پیپل یہ عوام تھے ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ نظام جو ہے یہ باطل ہے ہماری محنت کی کمائی کو حضم کیے چلا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے یہ تصور نہیں تھا یہ ابھی ابھی کی بات ہے تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے یہ چیز اٹھی ہے مزدور و محنت کشوں میں اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے روز یہ تحریکیں اٹھتی ان ناس جسے قرآن نے کہا ہے ان ناس اٹھ کھڑے ہوں گے ابھی تو اس کا آغاز ہے ابتدا ہے جن ملکوں میں اس قسم کی آزادی ہے وہاں مدلزم طریقے کے اوپر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے لیکن قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ دور آنے والا ہے جس میں یہ دپیپل یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اٹھ کھڑے ہوں گے کے لیے لے رب العالمین کیا بات ہے جہاں سے قرآن نے ابتدا کی ہے اپنے نظام کے تعارف کی الحمدللہ رب العالمین اس لے رب العالمین یقوم الناس اب یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ان ناس اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے لیے نظام سرماہداری کے لیے وہ جو پہلے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ بات آ چکی ہوئی ہے درسوں میں کہ اس قسم کے انقلابات برپا کرنے کا ایک طریقہ تو وہی جسے انقلابی کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے بائی ریولیوشن جسے کہا جاتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ انقلاب برپا کر دی جاتا ہے یہ جماعت مومنین نے وہی کی روشنی کے اندر یہ کیا دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے یہ ایک کوئی عجیب چیز ہے یہ فلسفی آف ہسٹری کی جو کتابیں ہیں یورپ والوں کے ہاں یعنی ہسٹری آف فلسفی نہیں بلکہ فلسفی آف ہسٹری تاریخ کا فلسفہ یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ اکل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے وہ کرتی یہ ہے کہ کسی ایک نظریہ کو ایک نظام کو وہ اپناتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے کچھ عرصہ آگے چل کے اور وہ عرصہ ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے قرآن نے تو پچاس پچاس ہزار سال کا بھی کہا ہے ایک ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ یہ ناکام رہا وہ اس کو چھوڑتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے اس کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو لیتی ہے اور کیونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ مکمل نظام اس کی جگہ کون سا ہے وہ ایک اور نظام وضع کرتی ہے جس میں اپنے تجربے کی بنا پر جو پہلے نظام کے اچھے پہلو ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھ لیتی ہے پھر دوسرے نظام کو اپنے ہاں لیتی ہے اور اس پہ چل نکلتی ہے اسی طرح سے اس کے اوبر صدیوں تک عمل کرتی ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں خون کے دریا پھیلتے ہیں آگ برستی ہے ان تجربوں کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کچھ بھیٹی ہے تاریخ بتا رہی ہے وہ اور کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی ناکام رہا پھر وہ اس کے اور پہلے تجربے کے اچھے پہلو کو ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی ہے یہ ایک عجیب پروسس ہے تاریخ کا یہ بڑھتی چلی آتی ہے تقاضوں کے ساتھ اسے زمانے کے تقاضے کا آ جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ عقل اپنے تجرباتی طریقوں سے بھی جس طرف انسانیت کا رخ کرتی ہے وہ منزل وہی ہے جو قرآن نے متعین کی ہوئی ہے اس میں عرصہ بڑا لمبا لگ جاتا ہے پہنچا دیتی ہے اس منزل کی طرف لے جاتی ہے اس منزل کی طرف عرصہ بڑا دراز لگتا ہے انسانیت بڑی ہی استفاد شکن منزلوں میں سے گزرتی ہے اس تک مہنچنے کے لئے پھر وہی اقبال کا شئر ہے اقبال نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہوئی ہیں ہر دو بمنزل روان ہر دو امیر کاروان دونوں ہی منزل کی طرف لے جا رہی ہے انسانیت دونوں ہی اس کاروان کے کاروان سلوار ہیں کون کون سی چیزیں عقل اور وہی عقل بہیلہ بھی برد عشق برد کشان کشان اور فرق یہ ہے یہ انسانی عقل و خیرت جو ہے یہ اس کو اس طرح سے تجرباتی طریق سے لے جاتی ہے آگے اور وہی انسانی جو ہے وہ بائی ریولیوشن اوور نائٹ اس کو لے جاتا ہے یہ عقلیں انسانی تجرباتی طریقے سے بھی لے جاتی ہے تو ایک چیز اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں بڑی ڈسٹکشن ہوتی ہے بڑی تباہی آتی ہے اور پھر بھی وہ پچھلے نظام کو تو اُلٹ سکتی ہے ایک مکمل نظام انسانیت کے لیے جو ہے وہ نہیں بنا سکتی لا کا حصہ تو آتا ہے اس میں اللہ کا حصہ نہیں آتا اللہ کے لیے انسانیت محتاج ہوتی ہے پھر وہی کی رہنمائی کی روس کا انقلاب جب آ رہا تھا تو اقبال کو دیکھئے جیسے نانفندات سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے دلوں کے اندر انسانیت کا درد بھی موجزن ہے تم تنگ بھی آئے ہوئے ہو ان پادریوں کے ہاتھوں سے اس مذہب کے ہاتھ سے سرمایہ داری کے ہاتھ سے اس کو اُلٹ بھی رہے ہو اُلٹ بھی دوگے تم لیکن یہ تو حصہ لا ہوگا بنیادیں کو کھیڑنا ہوگا تخریب ہوگی ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا اس کی جگہ نظام کونسا آئے گا اے کہ میں جو ہی نظامِ عالمیں جستہی اور احساسِ محکمیں اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا روس سے کہ کامیاب نہیں ہوگا تم ایک ایسا نظام چاہتے ہو جو عالمگیر ربوبیت کا ہو اس نظام کے لئے بنیادیں تلاش کر لی ہیں تم نے وہ عمل کتاب میں ملیں گی اُٹھئے گئے نظامِ سرمایہ داری کے خلاف تو یہ تاریخیں اُٹھئے گا وہ روس کی تھی یا چین کی تھی تعمیری نظام کام نہیں کر سکیں وہاں پھر وہی کی ضرورت تھی یہ مقامات انسانیت کی ہسری میں بڑے اہم موڑ ہوتے ہیں یہاں پہنچ کے اگر وہ اساسِ محکم کسی طرح انہیں مل جائے یا کوئی دینے والا وہاں ہو کوئی قوم ایسی ہو جو انہیں یہ دے دے تو پھر کاروانے انسانیت سے ہی مندل پر پہنچ جاتا ہے نہ ہو تو پھر وہی اپنا پہلا ہی تجرباتی طریق جو ہے لا کے بعد اللہ کے لئے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے قرآنِ کریم میں آپ دیکھئے کہ اس نے انناس کو کہوں کہوں مخاطب کیا ہوا ہے انسانیت وہ نوے انسانی یا انسانیت ہی اس کا ترجمہ ہے میں نے کہا ہے نا کہ اس دور میں اندی پیپل اس کے لئے آتا ہے جمہوریت کا لفظ آتا ہے عالم گیر انسانیت کہہ لیجئے اس کو تمام لوگ تمام انسان کہہ دیجئے قرآن اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَ فور وور سیونٹی نائن لِنَّاس تمام نوے انسانی کی طرف رسول حضور کی یہ مادی زندگی وہ خاطر ریسٹ برس کی تھی رسالتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ عبدی ہے قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے لِنَّاس حضور انہی چند مومنین کے لیے رسول نہیں تھے جو حضور کی زندگی میں حضور کے زمانے میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس جماعت میں شریک ہو گیا یہ تو انناس کے لیے تھا جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ بھی مقصود میں ذات نہیں تھی وَقَذَالِكَ جَالْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ اَلَن نَاس دو بٹا ایک سو تنتالیس اس طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو تمام انسانیت تمام اقوام انسانیت سے برابر فاصلے کی اوپر ہے بڑی عدیب کی تشبیح ہے یہ جیسے مرکز ہوتا ہے محیط سے ہر نکتہ یقصہ فاصلے پر اس پر ہوتا ہے نہ کسی قوم سے یہ تم کھنچے ہوئے ہو نہ کسی کی طرف جھکے ہوئے ہو پوری انسانیت کے لیے یقصہ فاصلے کی اوپر ہے ایک ایک لفظ قرآن کا عزیز آنیمان پوچھو نہیں کیا معنی کی دریاں اپنے اندر رکھتا ہے واسطا کہے کے لیے لِتَقُونُ شُهُدَاءَ الَنَّاس تاکہ تم انناس کے عامال کی نگرانی کر سکتو پھر وہی انناس آ رہا ہے یہ نظام جو ہے اسلام کا اس کا سب سے اہم پہلو جسے کعبہ کہتے ہیں اب حاج کہتے ہیں وہ جو ایک رسم بن کے رہ گیا وہ بڑی اہم چیز تھی یہ وہ مرکز تھا جس پہ قرآن کا مقصود انسانیت کو جمع کرنا تھا اور جب بھی کوئی عالم گیر تاریخ انسانیت کی اٹھے گی وہ اسی مرکز کے اوپر جمع ہوگی قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز یہ احساس پیدا ہو رہا ہے اقوام عالم میں ایک مرکز کی ضرورت ہے جہاں انسانیت جمع ہو جائے اور قرآن نے یہ حاج کے متعلق میرا ایک مضمون طلوع اسلام کی شیخ صاحب کونسی اشاہد کسی میں یہ ہے اس سے پہلے کی وہ اشاہد میں شاہد ہوا ہے حاج کا مقصود اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے سارے قرآن کریم میں جہاں جہاں قعبہ اور حاج کا ذکر آیا ہے وہاں مومنین سے خطاب نہیں ہے انناس سے خطاب ہے گویا یہ ایک ایسی تاریخ کا مرکز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لئے تھے جب قعبہ کو سب سے پہلے قعبہ کا تعمیر ہوئی اس قعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھا ہاتھوں میں اس مقام کے اوپر کہا ہے اسے ہم نے پوری نو انسانی کے لئے جمع ہونے کا مقام بنایا اور امن کا مقام بنایا ہے انسانیت امن کی تلاش میں ہے پوری انسانیت کے لئے امن کا مقام اور جمع ہونے کا مقام بنایا اس کو یہ تھا بیت اللہ کا مقصد اور اس کے بعد کہا یہ کہ بات دور نکل جائے گی ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنا مسلح بناو وہاں میں نے بھی دیکھا وہاں خانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں بھی وہ بنایا ہوا ہے چار دیوانی چھوٹی سی اسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی اور وہاں دو نقل پڑھنے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات رہ گئی کہا تھا قرآن نے یہ کہ ابراہیم نے یہ بنا رکھ دی ہے بنیاد رکھ دی ہے ایک ایسے مقام کی جو مرکز بننے والا ہے انتانیت کے لئے اور پھر جماعت مومنین سے کہا کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنی منزل بناو مقام ابراہیمی کیا تھی جب وہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے یا ان منازل میں سے گزرے تو خدا نے یہ کہا انی جائلو کا لن ناسِ امامہ تمام لوئے انسانی کی لیڈرشپ یا امامت جو ہے وہ ہے تمہارے اس سے جو آئی وہ جب تم یا تمہارا کہتا ہے قرآن تو اس سے ایک فرد مراد نہیں ہوتا ہے اس فرد کا مسلک مقام مراد ہوتا ہے اس کا مقصود منزل مراد ہوتا ہے کہ ابراہیم کے سامنے جو نصب العین تھا وہ نوے انسانی کی امامت تھی جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس مقام ابراہیمی کو حاصل کرو وہی لئے ناس اور پھر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسانیت بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے نسلوں میں پوموں میں جغرافیائی حدود میں ملکوں میں بٹی ہوئی ہے بوری طرح سے لیکن قانن ناسو امتم واحدہ تن دو بٹا دو سو تیرہ انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے دوسری جگہ ہے کہ یہ پہلے ابتدائی دور میں ایک برادری تھی پھر اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہوئے انبیاء اکرام کو ہم نے بھیجا کہ وہ اختلافات ختم کر کے ان کو ایک برادری بنائے اور انہوں نے بناخر ایک برادری بن کر رہنا ہے ہاپنے سے بھی جو اب آپ مغرب کے دانشونوں کے کچھ لٹریچر پڑھ رہے ہوں گے اور میں تو بہارال اس کے ساتھ جاتا ہوں میری زندگی کا مشن ہے یہ ساری جتنے بھی اقوام یوروز وغیرہ جتنی قومیں ہیں جنہوں نے کل تک نیشنلزم کو قومیت کو انسان کا سب سے بہتر معالج قرار دیا تھا وہ چیخ رہی ہیں اس کے ہاتھوں تلاش کر رہی ہیں کسی ایسے نظام کو جس میں قومیت کا مدار نظری اشتراک ہو نسل رنگ زبان جرافیہ وطن یہ نہ ہو ابھی ذنوں میں تو یہ چیز ان کے آ رہی ہے ہمیں تو چھوڑ دیجئے ہمارا شواہ تو پتہ نہیں ہے ہی کس میں وہ لوگ جو ان چیزوں پر تحقیق کر کے قومیت کے اندر ڈھوبے ہوئے ہیں وہ قومیت کے ہاتھوں اتنے نعرہ ہیں اس وقت وہ کانن ناس و امتن واحدہ تن کا تصور ذہن میں لیے ہوئے ہیں ان کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ ہمینٹی کی بنا کے اوپر ایک قومیت بننی چاہیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ چیز ہونی ہے شروع کیا تو میں نے عرض کیا ہے رب العالمین سے شروع کیا وہ عالمین ہے کسی قوم کا نہیں کسی نسل کا نہیں کسی وطن کا نہیں عالمین ہے انناس کے لیے ہے اور جب قرآن کا اختنام ہوا ہے تو قل آعوض برب الناسے ملک الناسے الہ الناسے بہت ہمی ناس تکی ہے اس نے تکمیلی اس نظام کی اس تعلیم کی الناس سے ان یہ آخری الفاظ ہیں قرآن کے الناس کا رب بھی الناس کا حاکم بھی اور الہ بھی ان کا وہی جتنے تصورات ہو سکتے ہیں کسی کی عضوط اور بلندی کے وہ سارے کے سارے خدا کی ذات میں اور وہ انناس کے لیے پھر آئے گا اب انناس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجی کہ یعما یقوم الناس لرب العالمین جس دور میں انناس کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کھڑے ہوں گے قائد کے لیے ربوبیتِ عالمینی کے لیے اس سے پہلے جو قوم بھی اٹھتی ہے کوئی قوت حاصل کر لیتی ہے وہ دوسری قوموں کی تباہی کے لیے استحصال کے لیے ان کے استحصال کے لیے ان کی جڑے کھاٹنے کے لیے ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنی قوم کو طاقتور بنانے کے لیے قومیت کے نظریے کا یہ تغازہ تھا وہ کہا کہ پھر یہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے عوام الناس ربوبیتِ عالمینی کے لیے ہاں اس دور میں کیا ہوگا بڑی عزیب چیزیں آ رہی ہیں کل لاؤ اِنَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْسِدِّينَ کتاب پوری جسم عمال نامہ کہا گیا وہی بات کہ یہ نظام جو قائم کیے ہوئے ہیں ان کے نتائج جو فجار کہا میرا خیال ہے پہلے یا اس سے پہلے درس میں یہ فاجر اور فجار آ چکا ہوا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے بات ساہ ہو گئی نو انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے نیشنلزم کے مسلک کے دائی انسانیت کو تو قرآن نے ایک عالمگیر برادری قرار دیا ہے یہ الگ الگ کر دینے والے اور اس درس میں میں نے قرآن کی آیات سے بتایا تھا قرآن نے کہا تھا کہ جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا یہ ان کو الگ الگ کرتے ہیں ہمارے ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ فاسد و فاجر کا لفظ آ رہا ہے ہمارے ہاں تو یہ الفاظ اب رہ گیا ہے کھڑے ہو کہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کے معنی تو دیکھ لیجئے کیا ہے الگ الگ کر دینے والے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے یہ کیوں سوچیں اس کو سب سے بڑے الگ الگ ٹکڑے کرنے والے تو خود ہیں عالمگیر انسانیت کو ایک برادری بنانا تو ایک طرف انہوں نے تو مسلمانوں کے ٹکڑے کر رکھے ہوئے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں کہ یہ میں مسلمان ہوں نہیں صاحب مسلمان ہوں کون ہے مسلمان یعنی تسلی نہیں ہو رہی ہے مسلمان سنی ہو شیعہ کہ جی میں سنی ہوں ابھی نہیں بھئی سنی سے بات نہیں چلتی آگے بات کرو نا اہلِ حدیث ہو اہلِ فقہ ہو کون سے ہو کہ جی میں اہلِ فقہ ہوں اچھا اچھا کام سی سے کہا کہ فانے والے ہو جی ہنسی ہو مالکی ہو شافی ہو ہمبلی ہو چلے جی اور ٹکڑا 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 کرتے چلے جاؤ جسے ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا اس کو قطع کرتے چلے جاؤ کہ جی فقہ ہے ہنفی کا مالک اہل اچھا اچھا ہنفی سے شکر الحمدللہ اے دیو بندی ہو بریلوی ہو دونوں ہنفی فقہ کر خدا کا نام مانو بابا میں کچھ بھی نہیں ہوں پہلے ہی غلطی کر چکا جو کہہ دیا مسلمان ہوں یختون امامر اللہ بہی یوسلہ جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا خدا نے تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو کیوں ہی نہ آیا آپ پہ ظاہر کریں گے کہ قرآن کا مقصود تو انسانیت کو عالمگید برادری بنانا ہے اور ان کا مقصد دینی جن کو یہ شریح کہتے ہیں خود انسانیت تو ایک در ہو نہیں جو مسلمان امت وعدہ تھی اس امت وعدہ میں ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور متشدد ہے اپنے اپنے کر کے بڑے فخر سے اعلان ہوتے ہیں ان کے اخبارات کبھی پڑیئے الحمدلللہ فلا جاگا فلا مسجد میں مولی صاحب کے حق کے اوپر فلا نے آکے اسلام قبول کر لیا بیعت کر لیا مسلمان ہے پہلے وہ فقہ کو مانتا تھا پھر حدیث کو ماننے لگیا تو یہ صاحب مسلمان ہوا یہ گرہیں اتنی شدت سے کسی جاتی ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے تو جس قوم کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ مومن کہلانے کے باوجود خدا نے تو مسلم ہی ان کا نام رکھاتا ہے وہ سماکم المسلمی ہے اب صرف مسلم یا مسلمان نام پسلی کی وجہ نہیں رہا آگے پھر ٹکڑے ٹکڑے جو کریے جاتے ہیں وہ بھی بتانا پڑتا ہے تو جو قوم اس کو اپنے آن دین سمجھ رہی ہو اسلام سمجھ رہی ہو وہ علمگیر انسانیت کا تصور ہی نہیں کر سکتے کسی قوم کے اندر آپ قوم بھی کہا جائے تو کیا تو قوم تو ہے ہی نہیں مسلمان کہلانے والے اسے ہی جو کچھ بھی ہے دیکھ رہے ہیں چار چار سال سے جنگیں شروع ہوئی ہیں آپس میں بڑے فخر سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے کل ایک دن کی اندر دس آزار علاقی مار دیئے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے جہاں ان کے دبو دیئے اے چشمِ اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بے رہا ہے کہ ہی تیرا گھر نہ ہو وہ کس کے مار دیئے دس آزار اور کس کے دبو دیئے جہاں یہ قوم عزیزہ نمہ نظر آتا ہے مذہب کے پھندوں میں جو پھنس جائے وہ شاید ہی کہیں عالمگیر انسانیت پہ آجائے وہ قومیں آجائیں جو ان مسائل کو صرف آن میرٹس توچتی ہیں کہ قومیت کے کتنوں میں تقسیم ہونے سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا وہ ان مسائل کو ڈسکاسی اس مطلع نظام سے کرتی ہیں کہ اس کے بعد اگر ان تفرقات کو احنا دیا جائے ختم کر دیا جائے تو کس قدر ہمیں فائدہ ہوگا وہ اس بناتے کر رہے ہیں یہاں سوال ہی نہیں ایک مسجد بنتی ہے اور اس کے اوپر جا شروع ہو جاتی ہے لڑائی فساد دھنگل پولیس آ جاتی ہے مقدمے چلتے ہیں اہلِ حدیث کے لئے ہوگی یا اہلِ فیقہ کے لئے ہوگی مسجد خدا نے کہا تھا ان المساجد للہ مسجد صرف اللہ کے لئے ہوگی اللہ کہلیں گے نہیں اللہ کے لئے ہوگی اہلِ حدیث کے لئے ہوگی تو گیا خدا اہلِ حدیث ہوا نا تو کہتے ہیں نہیں وہ انفی ہے اللہ کے لئے جو مسجد ہے تو پھر ہوں وہ کہتے ہیں نا انفیوں کے لئے انہیں چاہیے مذہب پرست قوم نہیں آسکتا یہ ہیں فجار انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے تھے ان کے عوال نامہ کا نتیجے میں لفی سجین سجن ویسے تو جیل خانے کو پہتے ہیں بنیادی معنی ہوتے ہیں روک دینا کسی بند کر دینا کسی رکابتیں پیدا کرنے والے یہ جو تھے جو انسانیت کے راستے میں روک بند کر کھڑے تھے خود ان کے راستے میں رکابتیں پیدا کر دی جائیں گی کہ یہ اپنا نظام نہیں آگے بڑھا سکتے اور یہ عجیب بات ہے کتاب کیوں کہا کسی خاردی قوت یا طاقت کی بنا پہ نہیں ہوگا جو ان کا نظام تھا تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخِ ناظر پہ آشیانہ بنے گا نہ اس دوار ہوگا یہ شخص قرآن سے یہ مفہم لیتا تھا یہ جو ہے تمہارے عمال نامہ جو ہے وہی جیر خانہ بن جائے گا تمہارے لئے کیا بات ہے انداز اور پھر عدوی زبان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عدوی چاشنی بھی آ جائے وَمَعَدْرَاكَمْ أَسَجِّنُمْ تمہارے ذن میں خیال دادا ہوگا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیل خانہ تو بتائیں گے کہ کوٹ لفت کا جیل خانہ یا یہاں کا جو پہلے بنایا ہوا تھا یا فلا سنٹرل جیل کچھ نشان تھی کریں گے کسی جیل خانے کی کہ جیل خانہ جو کہہ دیا وہ کہاں یہ جیل خانہ نہیں ہے کتاب مرکوم عمال نامہ ہے کیا بات ہے پران کی مہادرہ کا پوچھو گے نا تم کے لئے کام سا جیل خانہ ہے جیل خانہ ہے کتاب مرکوم تباہی کیوں آئی پہلے تھا نا وَیَلُ لِلْمُتَفِتِينَ تباہی کیوں آئی پران کا انداز اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قائدہ ہے سنت اللہ ہے کہ وہ غلط نظام کے حامل قوم کو پہلے وارننگ دیتی کہ یاد رکھو تباہی ہو جائے پرباد ہو جاؤ گے رک جاؤ بعد آ جاؤ ہر رسول آ کر یہی کرتا تھا قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی قوم کو ہم تباہ نہیں کرتے تا وقت ہے کہ پہلے اس کو وارنہ کر دیا جائے تنظیر یا انذار جو ہے یہ رسالت کی سب سے خفلی چیز ہے ان کو وارنہ کر دیا جائے کہ یہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تمہیں کونے میں انتے پونے میں گراجے گا اس کو وارنہ کر دیا جاتا ہے بار بار وارنہ کیا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ جو اٹھے جو کوئی تم کہتے ہو یہ اتنا بڑا نظام ہمارا آدم گیر نظام چلا آرہا ہے ستھیوں سے اور جی اس نظام کے متعلق تو میں ارز کروں کبھی آپ دیکھیں ایک نام اس کو یہ جو نظام سرمایہ داری ہے پوری قوت اور شدت کے ساتھ یہ اودیوں کے اندر ہے یہ تو کل کی بات ہے کہ ان کو یہ سلطنت حاصل ہو گئی ہے ورنہ یہ دوڑ آئی ہزار سال سے وانڈرنگ دیوں خانہ بدوش تھے اس اتنی وسیع و عریض زمین پر چپا بھر زمین ایسی نہیں تھی جہاں ان کی حکومت ہو ان کی مملکت ہو نکبت اور زبون حالی اور محکومی اور غلامی یہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگی چلی آ رہی تھی کل تک یہ صورت لیکن اس کے باوجود سرمایہ داری نظام یہ اتنی محکومیت تھی ان کے ہاں کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کی محتاج آج بھی اگر الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں اور آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا کی نگاہیں لگ رہی ہیں اپنے اپنے کاروبار ڈھپ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھ لیں الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سپر باور یہ ہوتی ہے الیکشن وہاں ہو رہا ہے تو فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ یہودی کس کی طرف ہوگی مملکت ہے امریکہ کا اور آپ حیران ہوں گے کہ روز کی مملکت کے اندر بھی قیفیت یہ ہے وہ بھی ان کے دست نگر ہیں یہ ہے نظام سرمایہ داری تو ان سے یہ کہنا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے تمہارا نظام تباہ ہو جائے گا وہ تو کہیں گے یہی نہ کیا کہہ رہے ہو تم کہا اسی لئے تباہی تمہیں بتائیں کس کے لئے ہیں وَيْلُ الْوَيْلُ يَوْمَيَذِلِّ الْمُقَذِبِينَ یہ جنہیں کہا جا رہا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے ان کے لئے ہے یہ تباہی کون ہے یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ کتنے سیمینار آپ کے ہوتے ہیں کتنی کانفرنسوں ہوتی ہیں کس قدر مذاقرات ہوتے ہیں اب تو عالمگیر ہو رہے ہیں ابھی حال ہی میں ابھی کل تک اسلام آباد میں سیمینار تھا تمام ممالک اسلامیہ تھا پاہے کے لئے متحد ہو جاؤ اتحاق پیدا کر جاؤ یہ خلافات چھوڑ دو اور تو اور رہے خود یہی جو عالم اسلامی مؤتمر ہے عالم اسلامی ہے پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے جب یہ وجود میں آئی اس زمانے سے یہ مذاقرات بھی ہو رہے ہیں کانفرنسیں بھی ہو رہے ہیں ریزولیشن بھی پاس ہو رہے ہیں یہ سب پٹھو رہا ہے ہر مقرر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا بربادی ہوگا پھر کیا بات ہے ہر قام یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تباہی نہیں ہوگی یہی معنی ہے نا ورنہ اگر کسی کو واقعی یقین آجائے کہ تباہی ہوگی تو گھر جانے سے پہلے ہی اس سے پلٹ جائے وہی کی وہی نہ دکھ جائے نہ درمار آس آئے مگر خبت دوا ہے اور میں ہوں خبت دوا ہے کیوں جو کہنے والے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا اللہ زینہ کسی اس کو جھٹلاتے ہیں یقذبون بی یوم الدین دے پھر الدین آگے جو کہتے تھے کہ نہیں الدین کے معنی اگر مسلک یا عمال کی جزا یا نتیجہ لینا ہو وہ بھی معنی ہے کہ اس ہمارے مسلک کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے اور اگر یہ ہو کہ ایسا نظام ایسا دور آنے والا ہے جس میں تم تباہ ہو جاؤ گے اور دوسرا نظام قائم ہوگا تو اس کو بھی جھٹلاتے تھے یہ معنی بھی ہو سکیں گے الدین وہ نظام جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ کیونکہ ان کے اپنے ہی غلط مسلک کا نتیجہ ہوگا اس لئے الدین کے معنی جزائع ماد لیا جائے وہ بھی معنی بات تر دنوں میں ایک ہی ہے یکذبون بیام الدین تھوڑا سا وقت ہے حجیب بات ہے وَمَا يُقَذِبُ بِهِ اِلَّا قُلُّ مُوْتَدٍ اَسِيمٍ قُرَانِ عَزِيزَ عَنِمَانِ اگر میں تو اتنے وجد میں آجاتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں بات کریں کون تھے یہ لوگ جو نہیں مانتے تھے جو کہتے تھے کہ غلط ہے تباہی نہیں آسکتی ہمارے ہاں تو ان کے ترجمے گناہگار کیا جاتا ہے تو اس ہر جگہ گناہگار اور پھر گناہ اور گناہگار جو ہے پسور ہی اس کے متعلق نہیں بڑے فخر سے عاصی عاصی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مولنب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ گناہگار کچھ فخر کی بات ہے ایک دفعہ میں نے اصحاب سے لکھتا تھا جو بڑے فخر سے لکھتے تھے کہ عاصی اور معاصی میں نے کہا وہ یہ جو عاصی لکھتے ہو نا معاصی ہے جرم کو کہتے ہیں تو مجرم لکھا کرو اپنے نام کے ساتھ پھر دیکھو دوسرے دن حوالات میں ہوتے ہو یا نہیں گناہگار کہا دینے سے کچھ ذہن تو بات نہیں ایسی بند مجرم کہیے کسی کو پھر دیکھئے ہے نا لفظوں میں تو گناہگار فخر کی بات ہے موتدن عصیمن علاق علاق الفاظ قرآن لاتا ہے مجام سرمایہ داری میں کیا ہوتا ہے دولت کا نشہ سرکشی سکھا جاتا ہے حضود فراموشی سکھا جاتا ہے خود دولت کا نشہ کہا جاتا ہے اور جتنی سرکشیاں حضود فراموشیاں اس کے داد یہ ہوتا ہے دولت کے زور پہ ہوتا ہے سرمایہ کے زور کے اوپر ہوتا ہے موتدن حضود فراموش کا سرکشی کر جانے والا ہے ابھی دوسرے معنی میں میں عرض کروں گا یہ تو عربی دبان ہے تو ایک طرف تو یہ قیفیت ہوتی ہے کہ وہ قوت کے نشے میں سرکش اور حضود فراموش ہو جاتا ہے موتدن ایک تو ایک کی یہ ہے قدوان قدوان کی طرح آگے بڑھ جانے والا ہے اور سرمایہ کار جو ہے سرمایہ دار جو ہے یہ محنت نہیں کرتا روپیہ اس کا روپیہ تمہا کے لاتا ہے نا خود محنت نہیں کرتا محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو قوائے عملیہ ہوتے ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں اس لئے اگر کہیں ایک دھچکہ لگ جائے میں پرورپتی کے اوپر بھی ہاتھ فیل ہو جاتا ہے اس کا مزدور کو اگر ایک دن نہ بھی میرے مزدوری تو کوئی بات نہیں ہو دوسرے دن پھر نکل کھڑا ہوتا ہے یہ برداشتی نہیں کر سکتا ہے اس قسم کے دھچکے کو اس لئے کہ یہ جو قوت ہوتی ہے مدافعت کی یہ جو قوت ہوتی ہے محنت کرنے کی وہ نہیں رہتی مضمئل ہو جاتی ہے سست ہو جاتی ہے اسیم کے یہ معنی ہوتے ہیں سست ہو جانے والا مضمئل ہونے والا اب سرمایہ کار کے دونوں خصوصیتیں یا گوش قرآن لے آیا سامنے دولت فراوان آتی ہے تو یہ اس کے نشے کے اندر حدود فراموش ہو جاتا ہے مینٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو مضمئل ہو جاتی ہیں اس کی قوتیں دوسری طرف جائیے موتد کے معنی یہ جو متعدی امراض ہوتی ہیں ایک تو یہ مرضیں ہوتی ہیں دوسرے کو بھی لگ جاتی ہیں ان کے ہاں کے جو عیوب ہوتی ہیں سرمایہ داری یا دولت سے پیدا کی ہوئے اور لوگوں کو بھی متصر کرتے ہیں متعدی مرض ہوتی ہے چھوٹا سرمایہ دار بھی وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو بڑا سرمایہ دار کرتا ہے متعدی مرض ہوتی ہے اور بعض ایوب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں متعدی نہیں ہوتے اس کی ذات کو مضمئل کرتے چلے جاتے ہیں شراب کا نشہ ہے وہ سرکشی پیدا کرتا ہے اوئے شراب یہ کرتی ہے منجیز سن جا رہا تھا نا آتی پہ چڑھا ہوا وہاں سے ایک جاٹ گزرا نشے میں اوہ کانیاں اکٹا بیچڑا ہی اوہ نے کہا ہے لے آئے دوسری دن وہ آئے انجیز سن جا کہا کہ کیوں جی ترداد جی تردہ خریدنا جے پہنے لگے جی وہ بباری لابی گئے نشہ دولت کا یہ بھی کرتا ہے شراب کا نشہ ہے ایک نشہ افیم کا ہوتا ہے بیٹھے رہے ہیں تو سفر جانا کیے دل کیا تھا پھر وہی فرزت کے رات دن بیٹھے رہے ہیں تو سفر جانا کیا یہ جو مراز ہیں اپنی ذات کو ہی گھلا دینے والے سرمایہ داری تو نشہ شراب کا بھی ہوتا ہے افیم کا بھی ہوتا ہے موتد بھی ہوتا ہے عصیم بھی ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ ہیں جو جھٹلاتے تھے کہ قوم کہتا ہے یہ آکے رہے گا کیوں جی ہیں تو دو تیر منٹ بارہ لے ایک بات ایک آیت کو اور لے لوں اذا تُتلا علیہِ آیاتوں ان کے سامنے تاریخی شواہت پیش کیا جاتے ہیں کہ دیکھو اقوامِ سابقہ ہوا جس قوم نے بھی یہ نظام اپنے اقائم رکھا دیکھو اس کا انجام کیا ہوا قرآن کا انجام دیکھو قرآن کا انجام دیکھو قومِ مدین کا انجام دیکھو قرآنِ کریم نے تمام اقوامِ عالم جو سابقہ تھی ان کے نظامِ سرمایہ داری کا انجام بتایا ہوا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھو کہتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی کہانیاں ہیں جو تم بیان کر رہے ہیں واقعہ دھوڑا ہے کہانیاں پرانے لوگوں کی حالانکہ قرآن نے کہا ہے تاریخ کی اہمیت اس نے بتائی کہ یہ ہم کہانیاں نہیں بیان کر ہم بتاتے یہ ہے کہ فلان قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا دوسری قوم نے ایسا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ ہمانے وہ اس نظریہ سے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے بتایا بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن وقتوں کی باتیں ہیں اس زمانے کی باتیں ہیں ہم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا بیان ہی جو ہم کرتے ہیں قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے یہ کچھ کیا تو ذلت و نقبت ان کے پیچھے لگ گئے ہم نے کہا کہ یہ یہود کے مطالق ہے ہمارے مطالق نہیں ہیں حیسائیوں نے شرک کیا تو ان کے ہمارا حمنیت اس طرح سے مٹ گیا اچھا اچھا یہ حیسائیوں کے مطالق یہ قوم مدین کے مطالق ہے یہ فرحان کے مطالق ہے یہ قرآن شمکہ کے مطالق ہے ارے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ تو ان کے مطالق ہو گیا آنکھ نرگس کی دہن ہنچے کا حیرت میری ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیا ہے کوئی اس قرآن میں کوئی تمہارے مطالق بھی ہے کہ نہیں کہیں ہیں نہیں تو کیا دین ہے تو دی جنت میں اللہ ہمارے لئے لکھی ہوئی ہے اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ ہمارے سامنے جب ان کی بیان کرتا ہے قرآن واقعات ان کے انجام ان کے نتائر ہم کہتے ہیں یہ ان کے مطالق ہے جو گزر گئی ہمارے مطالق نہیں ہے وَالُ لِلْمُقَذِّبِينَ غلط نظام کے انجام کو جھٹلانے والے سباہ ہو جاتے ہیں تاریخی سباہات بھی پیش کیجئے تو کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی یہ کہانیاں ہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے پھر بتاتا ہے کہ یہ جو نقطہ نگاہ ہے یہ جو ذہنیت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگلے درس میں ہم لیں گے سورہ تطفیف کی آیت تیرہ تک ہم آگئے ربنا تقبل مننا انہ کا انتا سمید علیم شکریہ